ہمارے چینل لوجکل ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نا ہائی لوجکل ٹاک فیملی کیسے آپ سبھی لوگ سواغت ہے آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل لوجکل ٹاک میں جائز آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے گلن مارک کمپنی کا پروڈیکٹ لے کر رہا ہوں جس کا نام ہے ملکزین 200 جہاں دوستو جو ملکزین 200 ٹیبلیٹ ہے یہ ایک انٹی بیٹک میڈیسین ہے جو بیکٹری انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں استعمال ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں بات کریں گی کہ اس سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھی کیسے اثر کرتی ہے اور اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹ سے کیسے بچا جائیں تو ویڈیو کو لاسک دیکھیں پسند آنے پہ شیئر کرنا لائک کرنا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یہ جو ملکزین 200 ٹیبلیٹ ہے یہ ایک ایفیکٹیف انٹی بیٹک ہے جو بیکٹریڈیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی انفیکشن ہوتے ہیں چاہے وہ ریسپریٹری ٹریکٹ کا ہو یڈینی ٹریک کا ہو آنکھ کرنا کا گلے کا ہو یا پھر باڈی میں کسی پارٹ میں بھی بیکٹریڈ انفیکشن ہو گیا ہو یہ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہے اس کا جو وہ مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے سفکزیم جس کی مادرہ اس میں 200 ایم جی ملی ہوئی ہے اس ٹیبلیٹ کو ڈاکٹر کے سپرویزن میں لینا ہے اور جب بھی لینا ہے ڈیلی ایک فکس ٹائم پہ لینا ہے تاکہ آپ کو اس کا بہتر اور اچھا ریزلٹ مل سکیں اور ڈوز کو اسکپ نہیں کرنا ہے بھول جائیں اگر تو جیسے یاد آئے ڈوز لے لیں دیان رہے کہ اگر آپ کو اس دوہ کو لینے کے دوران اپنی طبیعت ٹھیک ہوتی بھی نظار آئے تو بھی اس کا استعمال اچانک سے بند نہیں کریں پورا کورس کمپلیٹ کر کے ہی بند کریں کیونکہ اگر آپ بیچ میں کورس چھوڑ دیتے ہیں دوہ کا استعمال بند کر دیتے ہیں تو جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اندر ہی اندر بڑھ بھی جاتے ہیں اور جو بیکٹیڈیا ہے وہ پوری طرح سے مرتا نہیں بچا رہ جاتا جس سے کیا انفیکشن دوبارہ سے واپس آ سکتا ہے تو دوہ کا پورا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی اس کا استعمال بند کریں یہ بیکٹیڈیا انفیکشن کو قتم کرتی ہے یہ وائرل انفیکشن جیسے کی فلو اور کومن کول میں استعمال نہیں ہوتی لیکن اگر ڈاکٹر کو فیل ہوتا ہے کہ سیکنڈری بیٹری انفیکشن ہو گیا ہے سیکنڈری بیٹری انفیکشن ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کبھی کبھی کومن کولن میں بھی انٹی بیٹک ریگمنٹ کرتے ہیں جب یہ لیتے ہیں تو شروعاتی دور میں آپ کو کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے کی متلی ہونا پیٹ در ہونا بدعزمی یا پیٹ خراب ہونا یہ جنرلی ہلکے فل کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن جب یہ باڈی دوہ کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ خود ہی دیرے دیرے چلے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں جاتا ہے یا زیادہ پریشان کرتا ہے تو اس کے بارے میں نزدی کی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں جو متلی اور الٹی کی پرابلم ہے یہ جو نوزیا اور پیٹ میں درد ہوتا ہے یا بدعزمی ہوتی یہ سب پرابلم اس طرح سے سارٹ آؤٹ ہوگی کہ آپ تھوڑا بہت کچھ کھانا کھانے کے بعد دوالیں جس سے کی متلی اور الٹی نہیں ہو اس ٹمک اپسٹ کی پرابلم نہیں ہو اور باقی سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جب بھی آپ انٹی بیٹک کا سیون کریں تو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں جس سے کی آپ کی باڈی جو ہے اس کے ٹاکزنس نکلتے رہیں اور آپ کو کم سے کم سائیڈ ایفیکٹ کا سامنا کرنا پڑے یہ دوہ کام کیسے کرتی ہے تو یہ ایک انٹی بیٹک میڈیسین ہے جو بیکٹیریا کی پروٹیکٹیو کورنگ لیئر کو توڑ دیتی ہے جس سے کی بیکٹیریا سروائیو نہیں کر پاتے اور دھیرے دھیرے وہیں ختم ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ دوہ اس طرح باڈی میں جا کے کام کرتی ہے دیان رہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس دوہ سے یا کوئی انٹی بیٹک سے کوئی الیورجی ہو یا کیڈنیا لیور کی پرابلم ہو یا پریگرنٹ عورتیں جو ہوتی ہیں بریس فیڈنگ عورتیں جو ہوتی ہیں کسی کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہو ان سارے لوگوں کو ڈاکٹر سے کنسل کر کے ہی دوہ لینا ہے خود سے یہ دوہ بلکل بھی نہیں لینا ہے ڈاکٹر ڈوس ڈیسائٹ کرے گا کہ کتنا ٹیبلٹ لیں اور دن میں کتنی بار لیں جنرلی ڈاکٹر ایک سے دو ٹیبلٹ لینے کو کہتے ہیں لیکن ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کا انفیکشن کتنے حد تک ہے اس کے ایک آڈنگ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ڈیسائٹ کرے گا کہ آپ کو ڈوس کتنی لینی ہے تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس مل اگزیم ٹو ہنڈڈ ٹیبلٹ پہ ویڈیو پسند آنے پہ اس کو لائک کریں شیئر کریں سرے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ کہنا ہے بتانا چاہتے ہیں تو کمن باکس میں ضرور لکھیں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروڈٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر